چار پانچ دوز پہلے جو وزیر آباد کے موقع پر اس کے اوپر مقام پر عمران خان صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ نہائیت قابل مزمت اور تشویشناک ہے اور اس واقعے کے اوپر تمام قیادت وہ کسی بھی پارٹی کی ہو اس نے اس کی مزمت بھی کی ہے اور اس کے حقائق کو سامنے لانے کے لیے جو بھی ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں وہ لینے کی بات کی ہے سب سے پہلے پرائیم منسٹر جو ہے شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے جو ہے وہ مزمت بھی کی اور کہا کہ صوبے کے ساتھ جو بھی تعاون کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے گا لیکن اور ہم نے یقینا ہم سب تشویش میں مبتلا ہوئے اور ہم نے دعا خیر کی کہ اللہ تعالی پاکستان کو کسی ایسے سانحے سے محفوظ رکھے کہ جہاں پر کسی لیڈر کے ساتھ جو ہے ایسا کوئی واقعہ پیش آئے لیکن انڈرٹن کیا ہوا انڈرٹن یہ ہوا کہ چند ہی دو گھنٹے بعد ہارڈلی جو ہے وہ ایک سیاست شروع ہوئی جو پی ٹی آئی کا ایک وطیرہ ہے کہ انہوں کو ہر چیز پر سیاست کرنی ہے اور وہ لاشے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ زخم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کسی طرح انہوں نے کترہ خون مل جائے اس کے ساتھ بھی وہ کام چلا لیتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک بہت ہی مضمون کوشش کی عمران خان صاحب کے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کے جو چند زخم تھے چھوٹے چھوٹے ان کے اوپر سیاست کرنے کی اور ان زخموں کو بیچنے کی ایک بہت مضمون کوشش کی اور جب ان کے یہ چونکہ ایک ڈیجیٹل دور ہے میڈیا کا دور ہے اس میں کوئی چیز چھپائے نہیں چھپ سکتی کوئی کتنی بھی کوشش کرے نہیں چھپ سکتی اور جو کچھ وہاں پر ہوا اس واقعے کے دوران اس تمام کے کلپس اور فوٹیجز جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر چلنے شروع ہو گئے تھے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میڈیا نے جو ہے اس واقعے کو صحیح طور پر سامنے لانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا کہ وہاں ہوا کیا اور پھر ان کے اپنے ایک ورکر نے ابتسام نامی لڑکا ہے اس نے اس حملہ آور کو پکڑا اور پکڑ کر جو ہے وہ پولس کے حوالے کیا اب یہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس حملہ آور کو ہی ایٹ اسی کائن پر گھنٹے دو گھنٹے کے بیچ میں شہباز گل ہوں فلانہ ہوں ان سب نے حملہ آور کو پچاننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ تو حملہ آور ہی نہیں ہے یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے جو وہاں پر جو ہے وہ تھا وہ اس نے کوئی کوئی کوٹ ووٹ پہنا ہوا تھا ظاہر ہے جب اس کو لوگوں نے مارا آیا جب اس کو پکڑا گیا تو وہ اتر گیا ہوگا میں بھی آئی نوٹ نو برحال ان کے لوگوں نے خود ہی وہاں اس کو پکڑا اور وہ اقتصام لڑکا جو ہے وہ خود موجود ہے گراؤنڈ کے اوپر کے اس نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے اور اس آدمی نے ایک اعترافی بیان ریکارڈ کرایا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اعترافی بیان جو ہے قانون کے تحت وہ لینا ضروری ہوتا ہے لیکن اس کو لیک کرنا ضروری نہیں ہوتا اب آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں پرویز علائی صاحب کے مرضی کے بغیر وزیر آباد گجرات یہ تمام علاقوں کے اندر جو ہے چڑی پر نہیں مار سکتی اونچا سانس نہیں لیا جا سکتا پرویز علائی کی مدد اور آشرباد کے بغیر وہ جو ویڈیو بیان ہے وہ لیک ہوا اس کا جی اس کا بھی سارا جو قصور ہے وہ وفاقی حکومت پر ڈالا اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ تین لوگ جو ہے وزیر آزم پاکستان وزیر داخلہ اور ایک جو سرکاری ایک فوجی افسر ہیں ان کا نام لیا گیا کہ جی وہ اس سادش میں جو ہے وہ انوالو ہیں اب میں قوم کے سامنے تین چار بڑے امپورٹنٹ حقائق رکھنا چاہتے ہوں یہ کیوں ضروری ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے کہ جب وہ لانگ مارچ کے لیے یا کسی اس کے لینے لیے نکلے ان کو لاشوں کے ضرورت پڑتی ہے پہلے عرشد شریف کی لاش بیچ رہے تھے اب عمران خان صاحب دیکھئے میں اس موقع پر کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتی تھی گو جو کلسون نواز صاحبہ کے ساتھ کیا گیا وہ یاد ہے آج بھی نہیں بھولے گا جو میاں صاحب کی بیماری کے ساتھ انہوں نے مزاق بنایا وہ آج بھی یاد ہے وہ نہیں بھولے گا لیکن چند سوالات ہیں جو میں ضرور میڈیا کے توسط سے عام آدمی تک پہنچانا چاہتی ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے اپنے بیانی نہیں ملتے آپ نے جو ہیں وہ عمران خان کے زخم ہی نہیں ملتے آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ عمران خان کو گولی لگی ہے گولی کے فریکمنٹس لگے ہیں ان کو لگا کیا ہے اور ان کے کتنے زخم ہیں ایک طرف کہتے ہیں زخم ہے دوسری طرف پلاسٹر چڑھا دیتے ہیں میں نے بھی کچھ میں نے چونکہ خود کرمینل لاؤ پڑھا وا ہے سو جو زخم ہوتا ہے اس کو پلاسٹر تو لگ نہیں سکتا پہلی بات وہ زخم گلز آئے گا وہ زخم رائے نہیں سکتا سو یہ جو عمران خان صاحب نے میڈیکل لیگل جو کرایا ہے اس کے اوپر بہت سنگین سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں میڈیکل لیگل کی قانون کے تحت کریمنل لاؤ کے تحت اس کی چند شرائط ہیں جس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے میڈیکل لیگل کوئی سرکاری ہسپتال میں سرکاری جو ڈیوٹی افسر ہوتا ہے جس کو میڈیکل لیگل آفسر کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے عمران خان کے کیس میں یاسمین راشد صاحبہ نے جناہ ہسپتال سے تین چار لوگوں کی ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو جو ہے وہ لے کر وہ خود شوکت خانم گئی اور وہاں پر بھی میری اطلاعات کے مطابق اور کچھ میڈیا میری رپورٹ بھی ہوا ہے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر جو ہیں ان کو صرف اندر جانے کی اجازت ملی باقی تمام جو ڈاکٹرز ہیں وہ باہر بیٹھے رہے کسی کے سامنے وہ میڈیکل لیگل نہیں ہوا پھر عمران خان صاحب کی جو ٹیسٹ ہیں وہ کسی سرکاری ہسپتال سے نہیں ہوئے عمران خان صاحب تو نظام بدل نہیں آئے تھے نا عمران خان صاحب دوسروں کو تانے مارتے تھے آپ ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں آپ کے علاج ہو سکے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی ایک ہسپتال سرکاری جو ہے اور پھر چار گولیاں لگنے کے بعد ان کا دو ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کے اندر لاہور پہنچنا سٹیبل آلت میں ہونا یہ واقعی موجزے سے کم نہیں ہے لیکن ان کے لوگ بزد ہیں ان کا وہ لوگ بزد ہیں کہ آپ مان لیں ان کو کوئی گولی نہیں لگی ان کو کوئی مزائل لگ گیا ہے کوئی ٹینک توپ کا گولا لگ گیا ہے اور ابھی جو انہوں نے ایف آئی آر کے اندر جو ایف آئی آر دل کرانے کے لیے جو انہوں نے مطن بھیجا ہے میں ابھی آپ کے سامنے وہ بھی ضرور پڑھنا چاہتی ہوں اس پر بات کرنی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے جو ڈیجیٹل لانگ مارچ ہے اس کا اعلان کیا ہے ڈیجیٹل لانگ مارچ ہوگا اور جو انقلاب ہے وہ بھی آن لائن جو ہے وہ دستیاب ہوگا انقلاب آن لائن آئے گا اور عمران خان صاحب کا یہ جو پورا سینیریو ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ دس سے چودہ دن کے اندر اسلامباد پہنچیں گے آپ ڈیٹ کا اندازہ لگائیے کہ آج سے دس سے چودہ دن کتنی ڈیٹ بنتی ہے عمران خان کا جو قطعی مطلب پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے نہیں ہے وہ مان چکے ہیں کہ الیکشن دس مہینے کے بعد ہونے جا رہے ہیں اب یہ سارا جو تماشا ہے ان کے ایمنیز کی جو ہے وہ آڈیوز آ رہی ہیں کہ فلانی سڑک بند کرو فلانا ہمیں جو ہے وہ سڑکیں بند کرنی ہیں ہم نے ایک تماشا ایک فتنہ کریئٹ کرنا ہے اس ملکہ اور وہ فتنہ کہے کے لیے ہے وہ ایک تائناتی روکنے کے لیے ہے وہ تائناتی تو یہ نہیں روک پائیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو آئین پاکستان کے تحت چلنا ہے میں نے کئی دفعہ کہا آئین عمرانیہ اس ملک میں نہیں چلے گا وہ نہیں چل سکتا اور عمران خان کو آرمی چیف نہیں چاہیے ایک بزدار چاہیے تو عمران خان صاحب بزدار نہیں لگا کرتے آرمی چیف آرمی چیف ایک ملک کا ایک فوج کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کو پورے ملک کا سربراہ ہونا ہوتا ہے وہ ویسے لگے گا جو آئین اور قانون کے مطابق تحق کیا ہے اور دوسری بات اب اس کے اندر جو ریسکیو ایلکار ہے رزوان اس کے آپ نے دو سٹیٹمنٹ دیکھے ہیں ایک سٹیٹمنٹ اس نے بچارے نے معصومیت میں اس میں کسی نے سوال پوچھا اس نے سچے چچے بتا دیا اس نے کہا کہ ہاں میں نے ڈریسنگ کی تھی اور جو گھٹنے سے تھوڑا نیچے چھوٹا سا زخم تھا جس کو میں نے ڈریسنگ کی ہے اب اس رزوان کے بیان کو بھی ایک اور بیان آ گیا ہے جس کے اوپر رزوان بچارہ ظاہر ہے جس پریشر کا وہ شکار ہے جس طرح سے اس کے ساتھ کیا گیا ہوگا ارمونی صلی اللہ صاحب نے بائی دوئے جو اس کا ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈالا ہے جس کے اوپر وہ مکر گیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسی کونسی بات ہے جس کی پرداداری ہے آپ کو اگر جو یقینا ہم ماننا چاہتے ہیں آپ کے اوپر اگر قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ قاتلانہ حملہ ایک بندہ ایکسیپٹ کر رہا ہے اور ہم آپ کو روکتے تھے عمران خان صاحب آپ کو روکتے تھے آپ کو کہا کرتے تھے اس طرف مت جائیں یہ مذہبی لائن کو ٹچ مت کریں آپ کو اسلامی ٹچ دینے کا شوقی بہت ہے آپ کو ہر بات پر اسلامی ٹچ دینے آپ کو ہر وقت شرک کی ایک نئی ڈیفینیشن لے کے آنی ہے جو آپ کو مانے گا جو ہے وہ نہیں مانتا وہ شرک کرتا ہے آپ ہمیشہ جو ہے وہ جو اس نے بیانات دیئے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی چونکہ میں اس مذہبی کارڈ کے خلاف ہوں اور یہ جتنی نفرت اس ملک کے اندر جو ہے وہ پھیلا دی گئی ہے مذہبی کارڈ اگر عمران خان کے خلاف استعمال کرنا ہو نا ہمارے ہمارے لیڈروں کے گھروں پر دھملے ہوئے ہیں ایسان اقبال صاحب کو گولی لگی ہے ہمارے نوازشنیف صاحب کے اوپر سیاہی پھیکی گئی تھی ہم سے زیادہ اس تکلیف کا کسی کو اندازہ نہیں ہے اور اسی بات سے ڈڑاتے ہیں جو اے نتیف صاحب جو کوئی اسی بات سے ڈڑاتے تھے میں نے کئی دفعہ کہا کہ خدا ہاتھ جوڑ کے کہا آپ کیا آپ جو ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اس طرف مت جائیں یہ غلط کر رہے ہیں آپ کو جو سمجھا رہا ہے کہ اسلامی ٹچ دیں یہ اسلامی ٹچ مت دیں اور پھر جب آپ اسلامی ٹچ دیتے ہیں آپ غلط بولتے ہیں آپ غلط کہتے ہیں نہ آپ کو پیغمبروں کی تعداد کا پتہ ہوتا ہے نہ آپ کو جو ہے وہ شرک کی دیفنیشن کا پتہ ہے آپ اپنی دیفنیشن فرما رہے ہیں اور آپ مذہبی ٹچ استعمال کر رہے ہیں مت کریں یہ مت کریں لیکن آپ نے کیا اور اس کے بعد اب آپ بزد ہیں کہ اس کو ایک سازش تسلیم کر لیا جائے اور سازش تسلیم کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ یہ مان لے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے بہت بڑی سازش ہوئی ہے کہ میں عمران خان سب کو بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بڑی ایویڈنٹ ہے اس حوالے سے سازشیں جب ہوتی ہیں یا اگر کسی لیڈر کو مارنے کا پروگرام ہوتا ہے پھر گولیاں ٹانگوں میں نہیں لگتی اور پھر وہ حملہ آور جو ہے وہ مذہبی جنونی نہیں ہوتا پھر وہ کوئی اور طرح حملہ آور ہوتے ہیں جیسے بے نظیر بھٹو کے لیے ہوئے تھے اب یہ جو زبیر نیازی صاحب نے تین پیج کا ان کا ایک اپلیکیشن کا مطن انہوں نے جو ہے وہ میرے سامنے آیا ہے اب اس کے اوپر پہلا پیج تو ان کا جو ہے وہ ٹوٹل سیاسی ایف آئی آر عمران خان بڑے پاپولر ہو گئے انہوں نے بہت جلسے کر لیے وہ یہ ہو گیا وہ وہ ہو گیا میں اس میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گی میں سیکنڈ پیج جو ہے نا عمران خان صاحب کا جہاں سے وقوع وہ کہتے ہیں شروع کیسے ہوا میں کیونکہ کرمنل لائر ہوں اور ہم سب سے پہلے جب کرمنل جو ہے وہ کیس آرگیو کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ایف آئی آر ہوتی اور آج تک عمران خان صاحب اپنی بے اختیاری کا رونا روتے ہیں میں پہلے بھی میرے پاس میں وزیراعظم تھا میرے پاس اختیار نہیں تھا لیکن میں چمڑا رہا چار سال جب تک آپ کو نکالا نہیں گیا اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اختیار نہ ملا میں اگلی دفعہ اکومت نہیں لوں گا اور اب بھی جو ہے لیکن وہ پنجاب حکومت میں وہ اختیار نہیں ہے لیکن وہ چمٹے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا ہیلیکاپٹر استعمال کرنا ہے اس کے وسائل استعمال کرنا ہے فراغ گوگی کے باجی پنکی کے کیسیز اسیز ختم کرانے اور جو ان کے معاملات ہیں زمینوں پہ قبضے کے بکر سو اس لیے وہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کو رکھنی ہے اب اس کے اوپر جو میں یہ صرف تین لائنیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں اور ان تین لائنوں میں ایک ایک چیز کامن ہوگی جو میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہے فرنٹ پر پرجوش امام سے خطاب کے لیے آئے تو اچانک چیئرمن کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ٹارگٹ کرتے ہوئے انہیں جان سے مار دینی کی نیت سے الزام علیہ ایک نے مسلح پسٹل ہمرا نامعلوم الزمان جو ہے وہ مسلح آتشی نے قریب آ کر سیدھی فائرنگ شروع کر دی سیدھی فائرنگ شروع کر دی جو عمران خان کی دائیں ٹانگ کی پنڈلی دائی ران اور بائی ٹانگ پر لگے جس سے وہ شدید مضروبوں کے گر پڑے فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا اور مختلف اطراف سے فائرنگ بدستور جاری دے گی جو فائرنگ کا رخ فائرنگ کا رخ عمران خان چیئرمن پی ٹی آئی اور کنٹیڈر پر موجود لوگوں کی جانب رہا جو شدید فائرنگ کے نتیجے میں شدید فائرنگ کے نتیجے میں احمد چٹھا کی بائی ٹانگ اور دائی ٹانگ عمران یوسف محمد یوسف کی بائی ٹانگ عمران فاروق کی دائی ٹانگ پر حملہ آور کے فائر لگے اب اس تمام چیزوں میں ایک چیز کامن ہے جو ہے ٹانگیں اور ٹانگوں کے پر فائر لگ گئے اور وہ ٹچ کر کے جو جو اسلامی ٹچ سے بات شروع ہوتی ہوتی گولی کے ٹچ پہ آ گئی ہے اور وہ گولی جو ہے وہ ٹچ کر کے گزر گئی اب عمران خان صاحب کی جو میڈیکو لیگل انہوں نے کرایا ہے وہ قطعی طور پر کہیں پر بھی قابلے قبول نہیں ہے قانون کے تحت چونکہ جو کرمینل لوگ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کو پورا نہیں کرتا یہ فرمائشی ایک میڈیکو لیگل کرایا گیا عمران خان صاحب کو کیا عمر مانے ہیں واقعی ان پر فائرنگ ہوئی ہے ہم تو ماننے کو تیار ہیں یہ خود نہیں ماننے کو تیار نہیں ان کو خود کوئی شک ہے ان کو خود کوئی شبہ ہے یہ نہیں مان رہے کہ عمران خان پر فائرنگ ہوئی ہے اور اگر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کا سیاسی فائدہ اٹھانی کی بجائے اس کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرنے کی بجائے آپ اس کو تحقیقات ہونے دیتے آپ اس کو سامنے آنے دیتے ہیں حقائق سامنے آ جاتے ہیں نہیں رہتے رکھ نہیں سکتے اور لیکن یہ بزد ہے کہ مجھے اس کے اوپر کھیلنا ہے عمران خان صاحب پھر کھیل گئے ہیں پہلے فائدہ کیوں دینا چاہتے ہیں اگر واقعی آپ پہ قاتلان حملہ ہوا ہے تو ایف آئی آر میں ڈیلے ملزمان کے حق میں جائے گی میڈیکل لیگو کی جتنی ڈسکریپینسیز ہیں وہ ملزمان کے حق میں جائیں گی آپ کا جتنا یہ ڈیلے ہے جتنے یہ آپ معاملات ہیں یہ سب ملزمان کے حق میں جائیں گے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ملزمان سے اتنی محبت کیوں ہے آپ ان کو بچانا کیوں چاہ رہے ہیں آپ اس کی تحقیقات کر کے ملزمان کو سزا کیوں نہیں دلانا چاہتے یا پھر مقصد یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے آپ کو کچھ اور مقاصد حاصل کرنے ہیں جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں آپ نے دس سے چودہ دن تک آپ نے اسلامباد پہنچنا ہے تو یہ جو اسلامی ٹچ کے ساتھ آپ گولی ٹچ آپ نے دیا ہے یہ بہت قابل مضمت ہے عمران خان صاحب کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے ان کے اپنے گھر والوں کے لیے ان کی فیملی کے لیے ان کے سپورٹرز کے لیے ملک کے لیے بھی چونکہ پاکستان دوبارہ کسی ایسے سانے کا متحمل نہیں ہو سکتا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ سانے ہاتھ پر کھیلنا چھوڑ دیں ہر چیز کھیلنے کے لیے نہیں ہوتی ہر چیز جو ہے میں پھر آخری سوال میں رہا یہ ہے کہ معظم جس کے جس کو کہا جاتا ہے جو ہماری بھی اطلاعات ہیں یہی رپورٹس بھی ہیں معظم کو جو ہے وہ بڑے بور کی گولی لگی ہے جو اوپر سے چلائی گئی آہ گارڈ نے چلائی وہ گارڈ آج تک جو ہے وہ شامل تفتیش ہوا کیا وہ اسلا جو ہے وہ ابھی تک قبضے میں لیا گیا یہ اس کا جواب ہے نہیں صرف عمران خان کو گولی ٹچ کر دی تو بہت بڑا آہ جو ہے وہ گناہ ہو گیا ٹھیک امان لیا عذاب ہو گیا لیکن وہ معظم مارا ہے تین بچوں کا باپ تھا اس کو آپ کے گارڈ نے گولی ماری ہے اوپر سے چونکہ حقائق یہی کہتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو وہ اسلا اور جو ہے وہ کورابریٹ ہو جائے گا بڑا آسان ہوتا ہے گولی جو ہے وہ کس اسلے سے نکلی ہے یہ سمجھ بھی یہ پتہ لگ جاتا ہوتا ہے رپورٹس کے اندر اس کو اس کو شامل تفتیش ہونے دیں پتہ چاہ جائے گا معظم کا گولی کس کی لگی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے زخموں کو ہو جو ہے وہ ایک زخموں کو ناسور بنا کر آپ اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ جائیں یہ نہیں ہو سکتا اس کو نہیں ہونا چاہیے اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایف آئی آر میں ڈیلے ہے آج وفاق نے بھی آپ کی اطلاع کے لیے کہ آج وفاق نے بھی ایک خط لکھا ہے حکومت پنجاب کو اور اس میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ریاست کی مدیعت کے اندر جو ہے وہ فورا ایف آئی آر درچ کی جائے تاکہ تحقیقات کا آغاز ہو سکے ابھی وہ ملزم جتنے دنوں سے ان کے پاس بغیر ایف آئی آر کے ہے وہ بھی لیگل ہے آپ ملزم کو بغیر ایف آئی آر کے جتنے دن جو ہے ریمانڈ حاصل کیے بغیر آپ نہیں رکھ سکتے آپ نے رکھا وا ہے آپ نے ایک تماشا اور ایک پینک ریٹ کیا وا ہے اس طرح آپ کے مسئلے ہن نہیں ہوں گے عمران خان صاحب آپ اس طرح کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتے اور ہم چاہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو بہت لمبی زندگی دے اور آپ جنرل الیکشن کے اندر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو ہے وہ ہماری الیکشن کیمپین کا مقابلہ کریں اور اس کے بعد عوام جو فیصلہ کرے گی یہ تو وہ بھی نہیں مانیں گے میں آج کہہ رہی ہوں آپ کو کوئی فیصلہ ان کے خلاف آجائے یہ نہیں مانیں گے ان کے حق میں آنے والے فیصلے سب آئین اور قانون کی بالا دستی ہوتے ہیں ان کے خلاف فیصلہ آجائے تو گالی گلوٹ شروع ہو جاتا ہے سو میں سمجھتی ہوں کہ ایف آئی آر کو فوراں درج ہونا چاہیے ریاست کی مدہیت کے اندر اور اس کی صاف اور شیفاف تحقیقات ہونی چاہیے عمران خان کا اپنے آہ ذاتی مقاصد کے لیے اپنی ذاتی سیاست کے لیے جو ہے وہ ان زخموں کا استعمال کرنا اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ انارکی کی جو ہے وہ ایک پوری اٹموسفیر کو کریئٹ کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے اوپر ریاست جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی تینکیو جی وزیراوات باقر پر دو گھنٹے میں ہی سیاست شروع کر دی گئی تحریک انصاف ہر واقع کو سیاستی بفاد کے لیے استعمال کرتی ہے جدید دور کی میڈیا سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ساری حل چل صرف ایک تیوناتی رکوانے کے لیے ہے قانونی کاروائی کا آغاز اور ایف آئی آئی سے وفاق کی جانب سے پنجاب حکومت کو ریاست کی مدیت میں اف آئی آر درج کرنے کے لیے خط لکھا گیا ہے اور قانونی کاروائی کے آغاز اور ایف آئی آر میں تاخیر سے ملزمان فائدہ اٹھائیں گے عمران خان ان کو کیوں فائدہ دینا چاہتے ہیں اور ملک میں کیوں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ترجمان مسلم لیگ نون عزمان بخاری جب وہ جو ہے وہ کفران میں سے تھے جب وہ کفر کے اس میں تھے جب وہ عمران خان صاحب نہیں ملے تھے تب کا ایک کلپ چل رہا تھا جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو اداروں کو بلیک میل کرنے اور ان کو ڈکٹیشن دینے کی عادت ہے سو عمران خان صاحب جو ہے وہ اب جو ہے عسان فراموشی کرتے ہوئے جس شخص نے اس کو کہاں سے کام پچھا دیا اس کو اور جو کوئی آنے والا ہے اس کو بلیک میل کر کے انڈر پریشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتی وہ فوجی کیا جو انڈر پریشر ہو جائے ہیں میں بات پوری اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن مل جائے گا ہرگز نہیں ایسا بلکل نہیں ہوگا عمران خان صاحب کی کسی سیاسی واویلا کو کسی سیاسی اداکاری کو کسے مرعوب پاکستانی حکومت تو اور پاکستان کی عوام نہیں ہوتے اب دو چار ہزار بندہ ان کے ساتھ چل رہا ہے تو باقی اکیس کروڑ اور 99 لاک اور پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی سیاست کو جو ہے وہ انڈورس نہیں کرتے تو اسی کو جمعورت کرتے ہیں اس کا جواب تو ایف آئی آر کرنے والے اور نا کروانے والے ہی دے سکتے ہیں لیکن یہ بات تو درست ہے اپنی جگہ پر کہ ایک اطرافی بیان کے بعد جو اطرافی بیان کے بعد فرمایشی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی اور نا قانون اس کی جازت دیتا ہے اور عمران خان جو ہے وہ میں نے جیسے کہا کہ اگر وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں اس ایف آئی آر کے اوپر تو وہ اس کا اس کا جو وہ بھی وہی ہوگا حال جو سانہ مارڈر ٹاؤن کی ایف آئی آر کا ہوا تھا اس میں آپ کو یاد ہے وفاقی اور سبائی کیابنٹ کی تمام لوگوں کو بیچ میں ڈال دیا گیا تھا جس کو بعد میں ڈسچارج کر دیا گیا اور کہا کہ یہ سیاسی بنیادوں پر ان کے نام ڈالے گئے تھے سو عمران خان وہی کھیل دوبارہ کھیل رہے ہیں جو ظاہر ہے ٹریننگ پرانی شاہد ان کو یاد آگئی ہے لیکن ایسا ہوگا میڈم یہ بتا دیں آپ بار بار جو ہے جو دے رہی ہیں کہ ریاست کی مدعیت مدعیت کے اندر بے پتہ ہونا چاہیے جب ایک کمپلینٹ آگئی مدعیت کی اس کے اوپر تو نہیں ہونا چاہیے کی پتہ ہے چونکہ جو کمپلینٹ ہے وہ میل آف آئی ڈی کے اوپر ہے دیکھئے جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کا مینزریہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے یہ اس کا مقصد کیا تھا اب اگر مقصد جو ہے اس ایک واقعے کو ایک سانحہ بنا کر اپنی مرضی کے پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یقیناً وہ نہیں ہو سکتی اور قانون کے تحت جب ایک اطرافی بیان موجود ہے تو اس کو ڈسپن میں نہیں ڈالا جا سکتا آپ وہ کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے آپ اس کو ڈسپن میں ڈال دیں مران خان جو یوٹن لینے کے مہر ہے جو جھوٹ بولنے کی پی ایچ ڈی کی ہے جس آدمی نے جو ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ پہ آپ پلیو کر کے آپ جو ہے وہ آپ تین آہ اس ملک کی آلہ شخصیات جو ہیں ان پر ایف آئی آر کار دیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے دیکھیں پہلی جو بات یہ ہے کہ اگر تو وزیر اعظم پاکستان اور وزیر داخلہ اور کسی اور کسی اور آر کسی اور آر کسی PAI افسر کے اوپر اگر خواہش کے اوپر ایف ای ایر کرٹانی ہے تو وہ نہیں ہوتی بھائی وہ نہیں ہوا کرتی آپ نے تحقیقات یہی میرا سوال ہے تحقیقات کے بغیر الزام کیسے لگ گیا آپ نے تحقیقات کر لی تھی کہ آپ نے الزام لگا دیا تین لوگوں کے اوپر ایک وزیر اعظم ہے اس ملک کا ایک وزیر داخلہ ہے ایک فوجی افسر ہے آپ اس کے اوپر الزام لگانا چاہتے ہیں چونکہ میں نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے چونکہ میں نے ایک جو ہے وہ ایک نیریٹیف دوبارہ میں نے کھیلنا ہے سائفر پہ کھیلتے کہتے ہیں اب ایسا یار پہ کھیلنا چاہتے ہیں تو سوری ہر چیز اس لادلے کو کھیلنے کے لیے نہیں دی جا سکتی اور جہاں تک مقیم صاحبہ کی واپسی کی بات ہے آہ مجھے اس بارے میں ابھی علم نہیں ہے میرے خیال ہے کہ شاید ان کو کچھ دن اور لگ جائے یہ تیئے گا کہ جوانر جو ہے وہ آپ کی علامت ہوتا ہے اس پہ پہلے بھی چڑھائی ہوئی وہاں پر آم بھی لگائی گئی اور وہاں پر لوگ چڑھے بھی اب پھر آج ایک جو ہے نا وہ اتجاز کی کال دی گئی ہے پھر یہی کچھ ہوگا پولیس تو پروٹیکشن فرام نہیں کر رہے وفاق اس حوالے سے کیا کرتا ہے جی میرے خیال ہے وفاق کا رابطہ ہوا ہے گورنر صاحب کے ساتھ اور آہ اگر پولیس اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرے گی ویسے پولیس کی بھی بھی مجھے مطلب کمال ہے جن کی وردیوں پر لانت بیجی گئی ہے جن کے آئی جی کو جو ہے وہ متون کیا گیا ہے وہ بچارے اب کس مو سے ان کو سیکیورٹی دیں گے اور انہوں نے بیان تو جاری کر دیا تھا بڑا لیکن اس بیان کے بعد ان کا ری ایکشن کیا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے کیا چند شر پسندوں کے جو ہے وہ اس کے اوپر ملک کے امن و امان کو چھوڑا جائے گا نہیں سو اس معاملے میں وفاق کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے گورنر ہاؤس کی اور اگر پولیس نے ان کو سیکیورٹی نہ دی تو پھر وفاق اپنی ذمہ داری پوری کرے گا ایسے ہی ہوتا ہے بھائی ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے ایف آئی آر جو ہے جو جب ایف آئی آر درج کرا جاتی ہے تو اس میں یہ ضرور دیکھا جاتا ہے دیکھئے ہر ایف آئی آر عمران خان نے جو ہے وہ سیاسی مقصد کے لیے تو درج کرانی نہیں ہے یا انہوں نے کرانی ہے تو صرف اس لیے کرانی ہے ان کے یہی مقصد ہو سکتے ہیں سو عمران خان کے جو زخم ہیں ان کا بالکل آہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے ان کے اوپر قاتل آنا حملہ اگر ہوا ہے جو ٹانگوں پہ گولیاں لگنے سے تھا وہ جو ہے اس کا ضرور تحقیقات ہونی چاہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو کھیلنے کے لیے جو ہے وہ آپ وزیراعظم وزیر داخلہ اور ان سب کو جو ہے عمران خان کے آگے پھیک دیں کہ لو بیٹا اس کے ساتھ کھیلو یہ جو ہے یہ عمران خان بہت بائزت شخص ہیں تو باقی لوگ بھی بائزت ہیں ان کے خلاف بھی تحقیقات نہیں ہوئی تھی عمران خان کے کہنے پہ آپ بلیو کر سکتے ہوں گے ہم تو بلیو نہیں کرتے ہیں ہم یہ مقام نہیں کہا ہے کہ کپکے میں اور پنجاب میں دو حالات ہیں اس پر گورنر راج لگنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران راج لگنا چاہیے یہ یہ یقین آئین میں ایک آپشن لکھی تو ہے اور یہ حالات اور واقعات کے مطابق جو ہے وفاق نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تو بلکل اگر اس کی ضرورت پڑے گی تو کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے ماسومانہ سوال یہ ہے کہ بعض اپائیں گردش کردی ہیں کہ حکومت اور حکومتوں کے ان کے قدروں ختم ہونے سے کچھ دن پہلے ایسٹینشن دے لیا آپ کی ایویلیویشن آپ کی نہیں میرے میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ فرمادیں یہ فرمادیں جیسے آرمی جی آپ جب آپ کو کلیر ہو گیا آپ نے کہا کہ عمران خان کا مقصد کلیر ہو گیا ہے کہ اس کا مقصد الیکشن نہیں ہے آدمی چیپ کی تائیناتی کو رکھنا ہے جب آپ کو کلیر ہو گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے اور آپ ملک اور قوم کے ساتھ اکنے سنسیر ہیں آپ ملک میں تفرقہ بازی نہیں چاہتے معاملہ تکراب نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس تائیناتی کو فوراں کر کے سارا یہ معاملہ ہی ختم کر دیں دوسرا یہ فرمایے جو ایف آئی آر لیٹ ہوئی ہے ایف آر دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ آہ آپ کے سوال کے اندر آہ آپ نے تو ہمیں یہ کہہ جئے کہ ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے لادلا جو مانگے اس کو خاموشی سے ہمیں چپ چپیتے دے دینا چاہیے بھائی میں آپ بات کرلوں آہ عمران خان یہ چاہتے ہیں ویسے کر دیا جا ایسا ہوتا نہیں ہے ہمیشہ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوا کرتی ہے اور اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی عمران خان صاحب اپنا واویلہ جتنا مرضی کرتے ہیں اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی کیا نہیں ہوئی اس کا سوال جو ہے وہ پرویز الائی صاحب سے کریں میری بجائے تینکیو جو